محمد و عالمين حبیبِ الٰهِ العالمين اَبِ الْقَاسِمِ مُحَمَّد صَلِّ عَلَى عَمَّد وَعَلِهِ عَمَّد وَعَجِّ الْقَرِزِ وَعَلَى عَالِهِ الطَّيَّبِينَ الطَّاهِرِينَ سَيَّمَا بَقِيَتُ اللَّهِ فِي الْأَرَذِينَ قَالِ اللَّهُ تَعَلَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ وَنُرِيدُوا أَنَّمُنَّا عَلَى اللَّذِينَ سُتُذِفُوا فِى الْأَرْضِ وَنَجْعَ لَهُمَّ عِمَّةِ وَنَجْعَ لَهُمُ الْوَارِثِينَ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعالم محمد وعالم محمد وعجل پردیار عالم کا انتہائی احسان ہے اس نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات کی جو نعمت نصیب فرمائی ہے اس نعمت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جن کی خاطر کائنات خلق ہوئی ہے ان کی خوشیوں میں خوش ہیں ان کے غم میں غمگین یہ جو نعمت ہے کہ جن کی خاطر کائنات خلق ہوئی ہے ان کی خوشیوں میں آپ خوش ہیں ان کے غم میں آپ غمگین ہیں یعنی اس طرح سے ہے کہ دنیا میں اور بہت ساری قومیں جب وہ خوش ہوتی ہیں تو آسمان میں خوشی کا کوئی سما نہیں ہوتا جب وہ غم مناتی ہیں تو اوپر غم نہیں ہوتا آپ جو اہلِ بیت کے چاہنے والے ہیں آپ جب خوش ہوتے ہیں تو پوری کائنات خوش ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی دیکھے تو وہ سمجھ جائے گا کہ اوپر کیا ہو رہا ہے اگر آپ خوش ہیں تو اس کا مندب یہ ہے کہ اوپر بھی خوشی ہوگی کتنی بڑی بات ہو گئی ہے کہ فرشتے جب خوش ہوں گے اور آپ کو دیکھیں گے تو کہیں گے جب ہم خوش ہوتے ہیں یہ بھی خوش ہوتے ہیں جب ہم غمگین ہوتے ہیں یہ بھی غم مناتے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے اب اس سے کیا ہوتا ہے اس میں چونکہ میلات کے آئیام ہیں تو تھوڑا بہت خوشی مناتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آسمانوں میں موت سے پہلے ہی پارٹی مضبوط ہو جاتی ہے فرشتوں سے ہماری پارٹی لگ جاتی ہے فرشتے پہلے سے ہی جان دیں گے بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ کے لوگ ہیں خوش ہوتے ہیں تو یہ خوش ہوتے ہیں غم بناتے ہیں کام اچھا ہونا چاہیے انسان کا مرنے سے پہلے اس دنیا میں تعلق بن جانا چاہیے اب مثال کی طور پر آپ ایسا کر سکتے ہیں اور یہ آپ کی زندگی میں میری زندگی میں بہت فائدہ دے گا کہ جو دنیا سے گزر گئے ہیں جو اچھے تھے دنیا سے گزر گئے ہیں انہیں آپ روزانہ دن میں کوئی وقت سلام کر لیا کریں کبھی آپ زندگی میں اس طرح کا کوئی چپٹر رکھ لیں اپنے لئے کہ آپ روزانہ ان لوگوں کو ایک سلام کر لیا کریں جو اچھے تھے دنیا سے گزر گئے فائدہ کیا ہوگا جب آپ یہاں سے جا رہے ہوں گے تو شاید آپ کو خشامدید کہنے کیلئے وہ لوگ جمع ہو جائیں آپ کا میرا کام نکل آئے گا اور ظاہر ہے کہ یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں امتدان درود بھیجے گا محمد و آدم صلی اللہ محمد و آدم حمد و عجل یہ کام وہ کرے گا جس کو یقین ہوگا کہ میں نے جانا ہے جس کو یقین ہوگا کہ وہاں پر لوگ زندہ ہیں ورنہ اگر یہ یقین نہیں ہو تو کیسے کرے گا تو آپ کو اگر یہ یقین ہوگا کہ بھئی میں نے وہاں جانا ہے اور آپ کو یقین ہوگا کہ جن لوگوں کو میں اچھا سمجھ رہا ہوں وہ وہاں پر موجود ہیں اور ان کی پارٹی سٹرونگ ہے ان کی پارٹی بہت سٹرونگ ہے تو آپ ان کے ساتھ ایک رابطہ بنا کے رکھیں گے کہ بھئی یہ پارٹی سٹرونگ سٹرونگ پارٹی کے ساتھ درہ بنا کے رکھنا چاہیے سٹرونگ پارٹی پہ واقعہ یاد آگیا میں آپ کو واقعہ ارز کر رہا تھا بعض وقت ہم کسی کا نام چھپانے کی کوشش کرتے ہیں نہیں بتاتے ہیں تو اس میں کوئی مسلحت ہوتی ہے تو کراچی کے ایک عالم ہیں اور انہوں نے مجھے واقعہ سنائے کہ ان کے ساتھ یہ ہوا میں کسی بھی مسلحت کی بنیاد پہ نام نہیں بتانا چاہ رہا ہوں معمولاً میں کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ ممبر پہ بیٹھ کر بالکل وہی کیا جائے جو ہم نے عام زندگی میں بھی کرنا ہے اور چھپائے نہیں جائے یہاں پر چونکہ مجھے ڈر یہ لگا رہتا ہے کہ میں یہ نہ کروں کہ عام زندگی میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے کہ اندر کچھ اور باہر کچھ یہ نہیں ہو اور یہاں بیٹھ کے پھر میں وہ کر دوں تو میں نہیں کرنا چاہتا تو میں چاہتا ہوں کہ جب یہاں بیٹھ کے آپ کے سامنے بولوں تب بھی میں ویسے ہی بولوں جیسے میں نیچے اتر کے بولوں گا تاکہ میں دو انسان نہ بنوں نہ نیچے بنوں نہ اوپر بنوں دو انسان نہیں ہونا چاہیے انسان کی زندگی آسان ہوتی ہے اگر ایک انسان ہو تو مثلا آپ ایک انجن پہ دو گاڑیاں نہیں چلا سکتے تو مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ میں اگر دو انسان بنوں گا تو یہ ایسے ہوگا جیسے ایک انجن پہ دو گاڑیاں چل رہی ہیں میری زندگی مشکل ہو جائے گی تو مجھے ایک ہی رہنا چاہیے تو وہ ایک عالم کا واقعہ میں اپنی خدمت میں عرض کر رہا تھا تمام ان مرہومین کی ارواح کی بلندی کے لیے جو حب اہلِ بیت میں دنیا سے گئے ان کی خدمتیں کرتے ہوئے دنیا سے گئے خاص کر وہ جنہوں نے ان کی محبت کی راہ میں جان بھی نسان کر دی ان سب کی ارواح کی بلندی کے لیے درود بھیجے محمد وعال محمد شب جمعہ بھی ہے اب شب جمعہ میں مرہومین خاص کر انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی تحفہ آئے گا کچھ نصیب ہوگا اور ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ جو مرہومین کے لواحقین ہوتے ہیں ان کی ارواح گھروں کی طرف توجہ دیتی ہے کہ شاید ہمارے پسماندگان کی طرف سے ہمیں کوئی تحفہ آنے والا ہے کچھ نصیب ہونے والا ہے اس دنیا میں محتاجی بہت زیادہ ہوتی ہے اگر پہلے سے تیاری نہ ہو تو وہ لوگ بہت جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ بہت ہی احتیاج کے ساتھ نظر کر رہے ہوتے ہیں کچھ نہ ملے تو بہت ناؤمید ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے ان کو بچوں کو پالا تھا یہ ہمارے بھائی تھے یہ ہمارے رشدار تھے زندگی میں ہمارے ساتھ تھے اب جب ہم محتاج ہیں تو یہ توجہ نہیں دے رہے ہماری طرف تو بہت ناؤمیدی ہوتی ہے بہت مشکل وقت ہوتا ہے اور پتہ نہیں کائنات میں اس دور میں کیا کچھ ہوتا ہے تو تمام آپ کے اور ہمارے جو لواحقین دنیا سے گزر گئے ہیں خاص کر اگر کسی کے والدین دنیا سے گزر گئے ہیں یا دو میں سے کوئی ایک دنیا سے گزر چکے ہیں جو نزدیکی رشدار ہیں خاص کر وہ جو زندہ تھے تو ہم پہ احسان بھی کیا ہمارے ساتھ خوبی بھی کی اب دنیا سے چلے گئے لیکن جب زندہ تھے تو ہمارے ساتھ کوئی نیکی کی تو ان سب کی ارواحقی بلندی کیلئے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و عالم محمد صلی اللہ حمد و عالم عمد و عجل فراجون جب تک ہم زندہ ہیں اور مردوں کو دیتے رہے ہیں امید قوی ہے کہ ہماری موت کے بعد ہمارے بعد والے زندہ بھی ہمیں دیتے رہیں گے لیکن جب تک ہم زندہ تھے اور مردوں کو نہ دیا پھر یہ امکان بہت زیادہ ہے کہ جب ہم مریں گے تو زندہ ہمیں نہیں دیں گے تو یہ ریت یہ رسم ڈالنا ضروری ہے کہ مردوں پر بھی توجہ رہے البتہ یہ بھی خطرہ لگا رہتا ہے کہ دین مردوں کے لئے ہی نہ بن جائے یہ بھی خطرہ لگا رہتا ہے تو میں معمولاً یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی دین کو دیکھنا ہے کہ یہ دین زندہ ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ڈینمک ہے متحرک ہے یا دین مردہ ہے اور ساکت ہو گیا ہے تو یہ دیکھو کہ دین زندوں کی زیادہ کام آ رہا ہے یا مردوں کی زیادہ کام آ رہا ہے اگر دین مردوں کے زیادہ کام آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ دین مر چکا ہے اور دین زندوں کے زیادہ کام آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ دین زندہ ہے تو آپ بھی دیکھتے رہیے گا کہ آپ اور میں جو زیادہ تر مذہبی کام کرتے ہیں دینی کام کرتے ہیں یہ زندوں کے لئے کرتے ہیں یا مردوں کے لئے کرتے ہیں اگر مردوں کے لئے زیادہ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ محالت خراب ہو گئی ہے اچھا جو دین مردوں کے لیے زیادہ کرے زندوں کے لیے کم کرے اس دین کا مستقبل خطرے میں ہے اس دین کا مستقبل خطرے میں ہے تو آپ کا اور میرا دین مردوں پہ توجہ تو دے لیکن زیادہ کام زندوں کے آئے زیادہ کام زندوں کے آئے تو آپ یہ دیکھتے رہیے گا کہ آپ کا اور میرا دین کس کے زیادہ کام آ رہا ہے یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہو جائے گا تو ہم اس واقعے پہ واپس آتے ہیں اتنی سنجیدہ باتیں نہیں کرنا چاہیے لوگ میلاد کے نام پہ جمع ہوں مجلس کی طرح اٹھ کے چڑے جائیں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و عجل فرج ہم لوگ کا کام یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا ملا ملا کے چلیں لیکن تھوڑا سا ہشت بھی لیں لوگ چونکہ میلاد کی مناسبت ہے تو بہرحال وہ ایک عالم تھے وہ مجھے سنا رہے تھے کہنے کی وہ کہیں انگلینڈ گئے ایک دفعہ تو وہاں پر کوئی اس طرح کی گیترنگز ہو رہی ہوتی ہیں جیسے کوئی فیسٹیول ہو رہا ہوتا ہے تو اس فیسٹیول کے اندر مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں تو اس میں ایک گروپ ہوتا ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میٹا فیزیکل لوگ ہوتے ہیں یعنی دنیا سے پیچھے جا کر درہا کنیکشنز کروانے والے اور اس طرح کی لوگ تو وہ کہنے کی کہ فیسٹیول کے اندر میٹا فیزیکل لوگ بھی آئے ہوئے تھے تو وہ مثال کے طور پر ایک آدمی بھی آیا تھا کئی لوگ آئے ہوئے تھے پورا ایک جگہ بنی ہوئی تھی جس پہ وہ ارواح کے ساتھ رابطہ کروانے والے بھی تھے تو اس میں کہنے کی کہ اس طرح کی لوگ بھی تھے تو مثلا وہ بیس پاؤنڈ لیتا تھا یعنی دس پاؤنڈ لیتا تھا اور کہتا تھا جس کی روح بلانی ہے آپ بلوالو تو کہنے کی کہ وہ ہمیں لے کے گئے تو یہ تیہ کیا ہم نے جو لے کے جا رہا تھا کہ اس کو یہ نہ بتانا کہ ہم بھی مثالانت طور پر مذہبی لوگ ہیں تو خیر وہ چلے گئے اور وہ گئے انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو کہا کہ بھئی مجھے اپنے والد کی روح بلوانی ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے دس پاؤنڈ فیس جہاں وہ جمع کروا دی گئی اور اس نے کام شروع کر دیا تھوڑے دیر میں اس نے کچھ کرنے کے بعد یہ کہا کہ بھئی آپ کے والد کی روح یہاں پر آ چکی ہے انہوں نے کہا کہ اچھا بھئی ان کا حال ہولیہ کیا ہے درہ نشانی پتا چلے تھا کہ بھئی یہ جو کہہ رہا ہے یہ واقعا ہوا بھی یا نہیں ہوا تو بارال وہ اس نے حال ہولیہ تقریبا صحیح بتایا کہ بھئی آپ کے ابباد جہاں وہ اس حال ہولیہ میں ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی بات ہے کہ بھئی اس طرح سے پھر ایک دو باتیں اس سے پوچھوائیں تو اس نے وہ باتیں بھی صحیح بتائیں تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ اس کو صحیح طریقہ سے آزمالوں کی بندہ کیسا ہے اس میں مہارت ہے یا نہیں ہے تو کہنے کے کہ میرے والد جو تھے وہ سیدو شہدہ کا اگر کوئی نام لیتا تھا بغیر لقب کے تو انہیں اچھا نہیں لگتا تھا اور وہ بگڑ جاتے تھے وہ غصہ کرتے تھے مثلا سیدو شہدہ کا اگر کوئی نام گرامی لے میں کہوں گا تو آپ درود بھیجے گا حسین کہے درود بھیجے گا محمد تو وہ کہتے تھے بھئی اس طرح سے امام کا نام مت لو امام آلی مقام بول دو سیدو شہدہ بول دو نواز رسول بولو لقب لو نام مت لو نام عظیم نام ہے اور اس نام میں بڑے راز موجود ہیں علمہ طبعہ طبعہ کا ایک بہت عجیب قول ہے بہت عجیب قول ہے علمہ طبعہ طبعہ تو آپ کو پتائیے بڑے آرے عارف بھی مفسر بھی اور یہ بھی اور وہ انہوں نے بڑا عجیب ایک قول کہا اس کی لوجک مجھ سے نہیں پوچھے گا مجھے نہیں معلوم انہوں نے کیوں کہا ان کو بتا ہوگا انہوں نے ایک بڑا عجیب کہا انہوں نے کہا کہ شاید یاسین یاسین یہ یا حسین ہے جس کا سر کٹا ہوا ہے یہ بڑی عجیب بات ہے بڑی عجیب بات ہے بہت بڑی بات ہے عظمت سید و شہدہ پر درود بھیجیں محمد و عالم عجیب بات ہے اللہ اکبر فرمائیں گے یاسین یاسین شاید یا حسین ہے جس کا سر قلم ہوا اللہ اکبر تو میں نے عرض کیا یہ نام بہت بلند نام ہے تو جو معمولاً سنت رہی ہے سیرت رہی ہے وہ یہ کہ امام کے نام کو ایسے نہیں لیتے تھے کہتے تھے بھئی ذرا القاب کا سہرہ لیلو زیادہ بہتر ہے نام نہ لیا جائے سید و شہدہ کا نام دیکھا آپ نے کتنا عظیم نام ہے ایک بار پھر امام کے نام پر درود بھیجیں محمد و عالم محمد و عالم محمد و عاد و عجیب وقت کے امام مبارس امام ہیں وقت کے امام جو بارس اے سید و شہدہ ہیں ان کے سامنے ان کی جد عمجد کی شہدت کی تصریعت پیش کرنے کے لیے اور اس مصیبت کی تصریعت پیش کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و عالم محمد صلی اللہ محمد محمد و عجیب آیت اللہ طبعہ طبعہ کو ضرور کہیں نہ کہیں پڑھنے کی کوشش کرتے رہیے البتہ ہر کتاب میں وہ اس طرح کھل کے نہیں بولتے علامہ طبعہ اپنی کتابوں میں کھل کے نہیں بولتے تھے بہت چھپا چھپا کے بولتے تھے مثلا یہ جملہ بھی جب بولا تو انہوں نے کہا کہ شاید ایسا ہو اور وہ ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ بہت ساری باتیں ایسی کہتے تھے جو چودہ سو سال میں غیر معصوم کو سمجھ میں نہیں آتی ان کو سمجھ میں آتی لیکن وہ کہنے کا ان کا انداز یہ تھا کہ شاید ایسا ہو یہ بھی تو ممکن ہے اس طرح کر کے وہ کہہ جا کرتے تھے یا مثلا کوئی نئی بات کہنی ہوتی تھی جو واقعا عجیب ہوتی تھی تو کہتے تھے پیشے بھی کسی نے ایسی کوئی بات کہی ہے اور اسی طرح کی ایک بات میں بھی کہہ رہا ہوں تو ان کا علمی توازو اتنا تھا انکساری اتنی تھی کہ وہ یہ نہیں کہتے تھے میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے ہمارے اب بعض وقت ذاکرین کہتے ہیں میں وہ کہہ رہا ہوں جو کسی نے نہیں کہا ہوگا علامت ابتبائی ایسے نہیں کرتے تھے وہ بہت ساری ایسی بات نہیں کہتے تھے چودہ سال میں کسی نے نہیں کہی ہوں گی غیر معصومین میں سے لیکن توازو اور انکساری اتنی تھی کہ وہ کبھی ایسی بات نہیں کرتے تھے تو میں وہ جو عالم والا واقعہ اس سے پہلے ایک اور واقعہ ان کا بھی سنا دوں اللہ کرے کہ وہ پہلا والا بھی یاد رہے اللہ 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 صلی علیہ وحمد وحمد وعجیل فر جو حسین باری بات میں ایسا ہے صاف بات یہ ہے یہ بات میں نے اسی لئے ان کے ریفرنس پر رکھ کر کہہ دی اور میں نے کہا کہ بھئی میں اس کو زیادہ بیان نہیں کروں بہتر تو اب آپ اس کو ایسے ہی لے لیجئے اچھا اب یہ دوسرا واقعہ پھر اس میں کہیں روح کا تذکرہ آنے والا ہے تو اب میں یہ ڈر رہا ہوں کہ لوگ یہ نہ سوچیں گے بھئی آج کی شب جو ہے وہ ارواح کے تذکرے کیلئے رکھ دی گئی تو بھئی ایسا نہیں سوچے گا اور نہ میں ارواح والا بندہ ہوں صحیح ہے کم بھی پتا چلے آپ کے رشدار ہمارا ارواح کی اس کام سے کوئی تعلق نہیں ہے جو پڑھائے وہ میں عرض کر رہا ہوں تو ایسا ہوا کہ علامت ابتبائی نے کہیں یہ تذکرہ کیا اور یہ ان کے ایک شاگرد ہیں ابھی بھی حیات ہیں بہت جلیل القدر استاد ان کا نام ہے استاد حسن زادہ آمولی استاد حسن زادہ آمولی مختلف علوم کی مہارت ان کے پاس ہے جو شاید ایک منفرد شخصیت ہیں اس وقت حوضہ علمیہ کے اندر جس کے پاس اتنے علوم کی مہارت ہے اتنے علوم کی مہارت اس میں فلکیات ریاضیات پتہ نہیں کون کون سے علوم اور جن کو ہم لوگ علوم غریبہ تعبیر کرتے ہیں مثلا آداد اور جعفر اور فلا فلا اس طرح کے علوم بھی تو علامہ حسن زادہ آمولی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ استاد جو تھے استاد محمد حسین تبا تبائی ان کے ایک بھائی تھے علامہ حسن تبا تبائی یہ محمد حسین تھے وہ محمد حسن تھے بڑے بھائی وہ جو محمد حسن تبا تبائی تھے استاد حسن زادہ آمولی نے لکھا کہ استاد محمد حسین تبا تبائی کہتے تھے کہ ہمارے بھائی ہم سے زیادہ ماہر ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے بھائی ہم سے زیادہ ماہر ہیں اور وہ ان کی مہارت تھی لیکن ان کے اندر ایک اور خصوصیت تھی یہ جو اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان میں دو عمومی صفتوں میں سے ایک پائی جاتی ہے یا قدوم ہوتے ہیں یعنی کتمان کرنے والے چھپانے والے یا اعلان کرنے والے ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم اعلان کرنے والے ہیں اور ہمارے بھائی چھپانے والے ہیں اچھا ہم سمجھے تھے کہ آوات ابا تبا یہ چھپانے والے ہیں ابھی میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا کہ وہ کیسے چھپا چھپا کے بولتے تھے تو وہ کہتے تھے نہیں ہم تو اعلان کرنے والے ہیں ہمارے بھائی چھپانے والے ہیں اب وہ پتہ ہیں چھپانے والے تھے تو وہ کیا کیا چھپاتے تھے اللہ جانتا ہے بہرال ایک دفعہ ان کو ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ مجھے فلسفہ پڑھائیں ان کے بڑے بھائی کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ مجھے فلسفہ پڑھائیں اچھا اب وہ فلسفے کے وہ بھی اور علامہ تبا تباہی محمد حسین تبا تباہی یہ دونوں اسادزہ فن ہیں فلسفے کے تھے تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم نے کتنا پڑھا ہے اس نے کہا کہ مجھے ابھی شروع کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو انصاف نہیں ہے کہ بھئی آپ جو ہیں وہ اب شروع کرنے والے ہیں اور آپ جو ہیں وہ ابھی آ کر ہم سے کہہ رہے ہیں تو ابھی تو یہ کہ آپ کو کچھ شاگردوں سے رجوع کرنا چاہیے اس معاملے کے اندر تو انہوں نے کہا جو آئے کہا کہ نہیں میں آپ کی شاگردوں سے نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں میں آپی سے پڑھوں گا انہوں نے کہا کہ بھئی میں اپنی شریع ذمہ داریوں کو جب دیکھتا ہوں تو یہ مناسب نہیں لگتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ مجھے ارستو نے کہا ہے کہ آپ سے پڑھوں تو انہوں نے کہا کہ صاحب زادے ارستو کو دنیا سے گھئے ہوئے صرف دو ہزار اور کچھ سال ہوئے صحیح اور وہ آپ سے کہیں کہ میں پڑھاؤں آپ کو یہ طرح تو انہوں نے کہا کہ اصل میں میرے ساتھ مستہ یہ کہ میرے پاس ارواح کو بلانے کی مہارت ہے اور میرے ذہن میں جب منطق اور فلسفہ آیا تو میں نے کہا کہ میں کیوں نہ اس فن کے استاد سے سیکھوں تو میں نے ارستو کو بلالیا اور ارستو سے کہا کہ تم مجھے سکھاؤ تو اس نے کہا کہ بھئی میں تو نہیں سکھاؤں گا مثلا اس نے کہا کہ بھئی میرے پاس وہاں بہت سارے کام پڑھیں تم جا کے محمد حسن تبا تباہی سے سیکھ لوں تو کہنے کہ وہ تو ارستو نے آپ کو ریکمنٹ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں ایسے تھوڑی مانوں گا کہ اس نے ریکمنٹ کیا ہے تم ثابت کرو کہ بھئی اس نے کہا یا نہیں کہا تو اس نے کہا کہ مسئلہ ہی نہیں ہے آپ بتائیں تو میں ارستو کی روح کو دوبارہ بلا لیتا ہوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے بلاو انہوں نے بلایا جیسی وہ بلا کے لائے ارستو کی روح کو تو اللہ محسن تبا تباہی نے اس سے کچھ سوال کر ڈالے اس کی اپنے فلسفے کے بارے میں جو لوگ سولٹ نہیں کر پا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی وہ جو بھی آیا ہے بہرحال وہ اتنا قابل ہے کہ اس کو فلسفے کی بڑی شدبد ہے اور اس نے نہ صرف یہ کہ ارستو کا فلسفہ بیان کیا بلکہ اس مشکل کو بھی حل کر دیا تو علامہ صاحب نے کہا کہ بھئی یہ معاملہ تو لگتا ہے کہ تھوڑا سیریس معاملہ ہے تو انہوں نے صاحبزادے سے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ میں تم کو پڑھا تو دوں گا لیکن ایک شرط رکھنی ہوگی وہ یہ کہ جب بھی میں تم کو پڑھاؤں گا ہفتے میں ایک دفعہ ایک بندے کی روح میرے کہے پہ بلا ہوگی اور میں اس سے وہ سوالات کروں گا جو سارے میرے ذہن میں پھسے ہوئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھئی یہ ڈیل جو ہے وہ ہو گئی تو بڑے بڑے علماء کو لائے جاتا تھا یہ تھا وہ تھا اسی ڈیل کے دوران ایک دفعہ ان کے بڑے بھائی نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہمارے والد گرامی کو بھی بلالو تو ذرا بات ہو جائے تو والد گرامی کو بلائے گیا تو انہوں نے جب بات کی ان سے تو کہا کہ میں محمد حسین سے خوش نہیں ہوں اس نے ایک تحفہ مجھے نہیں دیا تو انہوں نے لکھ کے بھیجا اپنے چھوٹے بھائی کو کہ والد گرامی آپ سے تھوڑا سا دل برداشتا ہے آپ کوئی تحفہ بھیج رہے تھے پھر وہ اپنے تحفہ بھیجا نہیں تو علامہ طبعہ طبعہ نے فرمایا کہ پھر میں نے اندازہ لگا لیا کہ کیا معاملہ ہے تو خیر پھر انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ دیکھئے اگلی دفعہ دیکھئے کہ والد کیا کہتے ہیں تو وہ اگلی دفعہ آئے انہوں نے پھر دوبارہ خط لکھ کے بھیجا کہ اب والد گرامی خوش ہیں اور وہ آپ کے تحفے سے بہت خوش ہیں تو اس کے بعد ان کے شاگرد نے پوچھا کہ علامہ صاحب وہ تحفے کا معاملہ ہے کیا تو اب محمد حسین طبعہ طبعہ کی انکساری آپ دیکھئے گا انہوں نے کہا کہ جب میں نے تفسیرِ علمیزان لکھ لی وہ بہت سال لگے تھے پندرہ سال بیس سال لگے تھے وہ تفسیرِ علمیزان منفرد تفسیر ہے بقول علامہ متحری کے شہید متحری کے وہ فرماتے تھے کہ چودہ سو سال میں ایسی تفسیر نہیں لکھی گئے تھے وہ ایسا کہتے تھے ان کے بارے میں تو کہنے لگے کہ جب میں نے تفسیرِ علمیزان لکھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے یہ جو اچھا کام کیا ہے خدمتِ علومِ اہلِ بیعت میں اس کا ثواب ہدیہ کروں اپنے والد کو اس کا ثواب ہدیہ کروں اپنے والد کو پھر علامہ نے یہ کہا کہ جب میں کرنے لگا تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہوئی اتنی سی ایک تفسیر لکھی ہے اب اس کا کیا ثواب اپنے والد کو بھیجوں علمی انکساری اتنی تھی کہ اپنی بیس زندی تفسیر کو یہ کہہ کر نہیں دیا سباب کہ یہ چھوٹی سی چیز کیا میں اپنے والد کے حضور بھیجوں گا تو یہ کہہ کر رک گئے پھر اس پر یہ سارا کام ہوا اور جب ادھر سے مطالبہ ہوا کہ بیٹا یہ تحفہ بھیج دو تو پھر انہوں نے اللہ سے نیت کی کہ خدا ہے میرے اس کام کا ثواب میرے والد کو ہدیہ فرما تو پھر ان کے والد نے قبول کیا خیزان محترم یہ لوگ اتنے منکسر المزاج تھے اچھا ہم لوگا کیا عالم ہے شاید سو میں ایک بھی جو علامت ابہ تبائی کی پاس تھا وہ ہم جیسوں کے پاس نہیں ہوگا اور اکڑ کا یہ عالم ہے کہ دنیا میں جو کسی نے نہیں کہا وہ میں کہہ رہا ہوں کسی کو خاطر میں لانے کو تیار نہیں ہے میں یہ ہوں میں وہ ہوں اچھا ماشاءاللہ آپ لوگ بھی ایسے ہی ہیں القاب دینے میں سخیح کہ بھئی خطیب کا نام پڑھنے سے پہلے ایک کتاب پڑھنی پڑتی ہے القاب کی چلے آ رہی ہے بھئی کیا ہو گیا ہے آپ جب اتنا بڑھائیں گے تو سامنے والا خود بخود سوچے گا کہ یار میں کچھ ہوں گا پھر تب ہی تو لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو معاملہ ہوتا ہے تو بھئی آپ تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں انہوں کو بھی اپنے نفس کو کنٹرول کرنے میں تھوڑا سا آسانی ہو جائے گی تو آپ اتنا زیادہ مت کریں ورنہ پھر مسئلہ بنتا ہے اور پھر جو مسائل بنتے ہیں آپ کو بتائیے تو بہرحال یہ تو ایک واقعہ ہو گیا میں وہ پہلے والا واقعہ جو رہ گیا تھا وہ بھی سنایا تھا آپ کی خدمت میں اور وہ اس طرح سے تھا کہ وہ فیسٹیبل میں گئے انہوں نے پیسے رکھے اور کہا میر والد کی رون کو بلائے گیا تو ان کے والد سید و شہدہ کے نام پر خوش نہیں ہوتے تھے کہتے تھے احترام لیا جائے احترام دکھایا جائے تو کہا کہ اچھا ایسا کرو ان کے چہرے کو دیکھتے رو اور بتانا کوئی تبدیلی آئی یا نہیں آئی اور اس کے بعد جان بوجھ کر سید و شہدہ کا نام لیا تو فوراں اس نے کہا کہ آپ کے والد خوش نہیں ہے آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے وہ خوش نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے معاملہ سیریس ہے یہ کچھ معاملہ سنجیدہ ہے تو اس کے بعد انہوں نے ایک عجیب کام کیا میں اس خاطر نام نہیں بتا رہا تھا بہت عجیب کام کیا اس کے لئے ہم نے دوبارہ پیسے رکھے اور کہا کہ اب ایسا کرو کہ خود سید و شہدہ سے درخواست کرو کہو کہ اچھا اس کو تو کچھ پتا ہی نہیں نا اس کو تو کچھ پتا ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے تو اس نے شروع کیا اور شروع کرنے کے بعد اس نے تھوڑی دیت تک تو ان صاحب کو دیکھا اور اس کے بعد پیسے نکال کے واپس رکھے دروازہ اس نے بند کیا اس نے کہا کہ تم بہت خطرناک آدمی ہو تم واپس جاؤ اب یہاں دوبارہ نہیں آنا تم بہت خطرناک آدمی ہو تو اس نے پوچھا جو ساتھ تھا کہ بھئی کیا ہوا اس نے تو کہا ہے کسی کو بلاؤ تو تو اتنی خطرے کی کیا بات ہے کہ انگر نہیں یہ مجھے کہیں بہت غلط جگہ پہ پھر جا پھسا دیتا اور میں وہاں پہ جاتا تو میں واپس نہیں آنا تھا اس آدمی نے میں ساتھ یہ کیا ہے تو یہ ایک واقعہ ہوا چلی ایک اور اس میں اضافہ کروں وہ جو عرستو کو بلانے والے صاحب تھے جو مختلف علماء کو بلاتے تھے دو علماء کو نہیں لاسکے علماء طبعہ بھائی کی بھائی نے کہا کہ دو علماء کو وہ نہیں لاسکے ایک تھے مقدس اردبیلی اور ایک تھے سید ابن تاؤس اللہم صلی اللہم صلی اللہم محمد وعالی محمد عجل فرد اچھا تشریف بہت عجیب ہے جب ان سے کہا گیا کہ بھائی آپ ان دو کو بلائیں انہوں نے کہا بھائی یہ دو نہیں آسکتے تو انہوں نے کہا یہ دو کیوں نہیں آسکتے کہا کہ یہ اس عالم میں بھی امیر المومنین سے ایسے متصل ہیں کہ اس دنیا پہ توجہ نہیں دیں گے یہ دونوں امیر المومنین کے روز مقدس کے اطراف کل ہو گئے اچھا تخریباً ادھے گھنٹے کو ادھے گھنٹے کو ارواح کی باتیں سن کر آپ کتنے خوش ہوئے جب ہم لوگ غیر معمولی باتیں سنتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں اچھا اب ہمیں اور آپ کو اس آدھے گھنٹے کو اور مفید بنانے کے لیے فوراں اپنے آپ سے ایک سوال کرنا چاہیے میری روح کیسی ہے یہ تو ان کی روح تھی اور ان کی روح ہے سوال یہ نہیں ہے کہ ان کی روح کیسی ہے سوال یہ ہے کہ میری روح کیسی ہے اچھا اب یہ کیسے پتا چلے کہ بھئی میری روح کیسی ہے اور میری روح کے اندر جو کارروائی گزر رہی ہے وہ مجھے نظر تو آ نہیں رہی ہے لیکن اندر اندر ہو کیا رہا ہے یہ بھی تو پتا چلنا چاہیے اب روح کا معاملہ تو ہم نے قبول کر لیا جو بچے گا انسان کے وجود سے وہ اس کی روح ہے بدن تو ختم ہو جائے گا اب یہ جو روح بچے گی اور میری جو وراثت ہے وہ روح میں ہے جو چیز مجھ سے وراثت میں رہ جائے گی وہ میری روح ہے وہ کیا ہے اس وقت اچھا یہ مجھے کیسے پتا چلے کہ میری روح اس وقت کیا ہے آئینے میں تو دیکھ نہیں سکتا اور اللہ کا شکر ہے کہ کوئی مجھے اس قسم کا آئینہ دکھا بھی نہیں رہا ہے ورنہ میرے رات اس کو پتا چل جاتا وہ اللہ کا شکر ہے وہ ستارالعیوب ہے اس نے سب کا معاملہ سنبھالا ہوا لیکن یہ مجھے تو پتا چلنا چاہیے تاکہ میں یہ دیکھ سکھوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تو دیکھیں ایک دو چیزیں میں آپ کی خدمت میں ارز کرنے کی کوشش کرتا ہوں درود بھیجے گا محمد وعالبہ اور اس کا کچھ حل بھی ارز کروں گا حل بھی ارز کروں گا اب اس میں یہ ہے کہ روح کا جو تعلق بنیادی طور پر ہے وہ جسم سے اٹیشمنٹ ہے لیکن روح ہے آسمانی بہارا جسم سے اٹیش تو ہے لیکن ہے وجود آسمانی ہے وجود بلندی کا ہے وہ کیسے خدا عنہ مطال نے فرمایتا وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ اور جب میں اس میں اپنی روح سے پھونکوں تو روح ہے بہرحال آسمانی چیز بلند چیز ہے کوئی اور خدا عنہ مطال فرمایتا ہے وَيَسْأَلُونَكَعَانِ الرُّوحِ اور اے نبی آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور ان کو آپ کہہ دیجئے کہ مَا اُتِیتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلَ جو علم تمہیں دیا گیا ہے وہ بہت کم ہے ہوا مِنْ عَمْرِ رَبِّ یہ میرے رب کے عمر سے ہے اور جو علم تمہیں دیا گیا ہے وہ علم بہت کم ہے تو خدا عنہ مطال فرما رہا ہے کہ روح کے بارے میں تم لوگ زیادہ چیزیں نہیں جان پاؤ گے اس کے حقائق بہت زیادہ ہیں لیکن ان تمام باتوں سے ہمیں یہ پتا ہے کہ روح ہے کوئی بلند چیز ہے کوئی بلند چیز صحیح ہے اب میں یہ کیسے پہچا دوں کہ میری روح اب کس حالت میں ہے اب کس حالت میں تو دیکھئے اس طرح سے کر لیجئے کہ میرے اندر جو طبیعت ہے رجحان ہے اس رجحان سے جو میرے اندر انکلائننگ آتی ہے خواہش آتی ہے اس سے میں سمجھ سکتا ہوں میری روح کیسی ہے جو اندر سے خواہش اُبھرتی ہے اس سے میں سمجھ سکتا ہوں کہ میری روح کیسی ہے مثال کے طور پر اب یہ تھوڑا سا ایک لحاظ سے سخت بھی ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی فرض کر لیجئے کہ میں یہاں سے نکلوں باہر کھڑا ہو جاؤں اور باہر کھڑے ہو کر اپنی دوستوں سے بات کرنے لگوں تو پانچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ گزرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے ہو جائے گا اچھا یہی میں اگر دو رکھت نماز پڑھنے لگوں دس منٹ تو بہت دور کی بات ہے اگر میں رکو کا ذکر بھی دوبارہ کروں تو میرا دماغ کہہ گا ذرا جلدی بھائی ذرا جلدی تو یہ جو روح کی اندر کی طبیعت ہے یہ کیسی عجیب ہے فضول کام پہ تو کچھ اعتراض ہی نہیں کرتی ہے اور جو اصلی کام ہے اس میں اس کو جلدی یاد آتی ہے تو یہ اندر کی روح کیسی ہے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ اندر سے کچھ گھڑڑ ہو کے آئی ہے کہ بھئی اگر گھڑڑ نہ ہوتی تو میں جب وہ کر رہا ہوں جس کے لئے میں پیدا ہوا ہوں تو اس کو جلدی کیوں لگی ہے پھر اور جب میں وہ کر رہا ہوں جس کے لئے میں پیدا ہوا ہی نہیں ہوں تو یہ خوشی خوشی تیار ہے یہ تو معاملہ خراب ہو گیا ہے مثلا اگر میں بیٹھا ہوں کوئی الٹی سیدھی چیز پڑھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں تو اس کو کوئی جلدی نہیں ہے چلتا رہے لوگ ٹی وی کا ریموٹ دیکھ کر یہ دیکھنے میں کہ کیا رہا ہے ایک گھنٹہ گزار دیتا ہے چلتا رہتا ہے ایک گھنٹہ گزار اچھا دیکھا بھی بندہ خدا نے کچھ نہیں ہے صرف یہ دیکھ رہا ہے کیا آ رہا ہے صحیح اس میں ایک گھنٹہ گزار لیتا ہے اچھا اسی کو قرآن کریم پکڑا دیں آس اب دس منٹ تو میں کہہ رہا ہوں بڑا مومن آدمی ہوگا چاس منٹ تو بہت مومن آدمی ہوگا یہ دو منٹ سنبھال لیں اسی توجہ کے ساتھ جس کے ساتھ اس نے ایک گھنٹہ ریموٹ سنبھالا تھا تو یہ روح کہاں ہے بھئی یہ تمہاری جو آسمانی روح تھی یہ تو زمینی روح بن گئی ہے یہ تو روح تھی یہ تو خاکی بن گئی ہے ساری صحیح اب یہ آپ اس کو ٹیسٹ کر لیجے ٹیسٹ کر لیجے ایسا ہم وہ نہیں ہونے چاہیے ہمیں جو صرف اعتراض کرنا جانتا ہو ہمیں اعتراض بھی کرنا چاہیے اس کے بعد اس کا کوئی حل بھی بتانا چاہیے صرف اعتراض سے کیا فائدہ دوسروں کو یہ بتانے کیا غلط ہو گیا غلط تو ہو گیا تو اب صحیح کرنے کا طریقہ بھی تو بتانا چاہیے اب صحیح کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اس میں میں ایک دو پوائنٹس ارز کروں گا درود بھیجے گا یہ بچوں کی جو گروئنگ ایج ہوتی ہے گروئنگ ایج کا بچہ اگر ڈھنگ سے نہ کھائے اگر ڈھنگ سے نہ کھائے ڈھنگ سے نہ کھائے کا مطلب زیادہ کھانا نہیں ہے بس اچھی چیزیں نہ کھائے جنگ فوڈ زیادہ کھا لے تو اس کی گروئنگ ایج میں باڈی ڈیمیج ہو جاتی ہے باڈی ڈیمیج ہو جاتی ہے پھر اس کو چالیس پچاس کے بعد بہت خطرناک نتائج اس کے دیکھنے پڑ جاتے ہیں تو مثلا تیس چالیس کے بعد اس کو بلڈ پریشر ہونے لگے گا شگر ہونے لگے گی یہ ساری باتیں تو گروئنگ ایج میں اچھا کھانا کھانا باڈی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے صحیح تو اب جس طرح ہماری باڈی کے لیے زیادہ کھانا ضروری نہیں ہوتا اچھا کھانا ضروری ہوتا ہے ہماری روح کے لیے بھی کچھ چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں اگر وہ نہ ملیں تو روح ڈیمیج ہو جاتی ہے اور وہ اس کو خوراک پہنچانا آپ کا کام ہے تو سب سے پہلے تو مجھے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو چیزیں میری روح کو ڈیمیج کر رہی ہیں جو میرے بچے کی صحت کو خراب کر رہی ہیں وہ چیزیں کیا ہیں اچھا بچے کے ساتھ تو یہ آسانی ہو سکتی ہے کہ میں اس سے کہوں کہ بیٹا یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو میں تمہیں دلاؤں گا تو تم کھا لینا جو میں نہیں دلاؤں گا تو تم کھائی نہیں پاؤ گے روح کے ساتھ ایسا نہیں ہے روح پر اچھی اور بری کارروائیاں دونوں ساتھ ساتھ آتی رہتی ہیں اور اس کو خریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی روح کے لیے تو دروازہ کھلا ہوا ہے اچھائی کا بھی برائی کا بھی تو مثلاً کھانے پینے میں تو یہ ہے کہ ماباپ کہیں گے کہ بھئی ہم پیسے ہی نہیں دیں گے تو جنگ فٹ خریدے گا کہاں سے روح میں ایسا نہیں ہوتا روح میں آپ کو اپنا دروازہ فلٹر خود ہی لگانا ہوتا ہے اچھا برا سب آئے گا تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھئے کہ روح میں جو برا آ رہا ہے وہ کیا چیز ہے اور اس کو آپ کیسے رکیں گے درود بھیجے گا محمد وعالی اللہ اللہ رسول اللہ 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 سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو روح کو ڈیمیج کرنے والی چیزیں وہ کونسی ہیں ان سے کیسے بچا جائے صحیح ہیں اب کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو سامنے سامنے ہی نقصان دے ہیں صاف پتہ ہے کہ بھئی یہ نقصان دے ہیں نعوذ باللہ کوئی بھی فعل حرام ہوگا تو وہ روح کو بہت بری طریقے سے ڈیمیج کرے گا میں دو دن سے آپ کی خدمت میں اشارتاً کنایتاً ارض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مثال کی طور پر اگر کوئی ایک بندہ ایک بندہ چالیس دن تک محنت کرے اور ایک دن نماز قضا کرے یہ سمجھنے چالیس دن کی محنت پہ پانی پھر گیا ہے یہ معاملہ گیا اب روح اور ارواح اور بلندی کی باتیں کرنا چھوڑ دیں اچھا اس مسئیبت میں ہماری سوسائیٹی پھسی بھی ہے بری طریقے سے پھسی بھی ہے اور یوں سمجھ رہے ہیں گویا کہ جیسے قضا کا قضا یا ادا کوئی فرقی نہیں ہے نہیں صاحب روح کی بربادی جو ہے وہ صبحی صبح شروع ہو گئی اب آپ یہ کہیں کہ میں نے دن میں یہ کرنا ہے میں نے دن میں وہ کرنا ہے نہیں اس سے کوئی کام حل ہوگا نہیں اچھا اب یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی ایک دن فرض کریں خدا نہ کریں نعوذ باللہ وہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ مہینے میں ایک دن کسی بھی وجہ سے بہت پچھلی رات کم سویا تھا بہت تھکاوہ تھا یہ تھا وہ تھا خدا نہ کریں نعوذ باللہ نماز قضا ہو گئی یہ میں بتا دوں جب بھی قضا ہوگی اپنی کسی غلطی سے ہوگی کم سونے سے نہیں ہوگی کم سونے سے نہیں ہوگی خدا یہ کر سکتا ہے کہ کوئی آدمی چوبیس گھنٹے جاگا ہو پھر ایک گھنٹے سوے اور خدا نماز کے لئے اٹھوا دے تو اگر نہیں جا گیا ہے اور قضا ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کوئی کارروائی کیوئی ہے صرف کم سونے سے نماز قضا نہیں ہوتی ہے یہ آپ مطمئن رہیے گا اگر کوئی آپ سے کہے کہ نہیں یہ کم سونے سے ہوتی ہے چونکہ آپ کم سو رہے ہیں اس لئے ہوگا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں سامنے سامنے تو لگتا ہے ایسا لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اصل وجہ کئی اور ہوتی ہے وہ کئی اور ہے اور آپ اور میں مثال کی طور پر جو چاہتے ہیں کہ اس راستے میں محنت کریں تو اس کو پہلے اصول کی طور پر لے لی جائے گا کہ اگر آپ نے یہ پہلا ہی مارے کا سر نہیں کیا تو باقی چیزیں پھر لفاظی ہیں باقی پھر لفظ ہیں بولنے کا ہے صرف بولتے رہی ہیں ہوگا کچھ نہیں سب سے پہلے اس کو حل کرنا پڑے گا تو یہ دیکھئے پہلی کنڈیشن ہی کام خراب کر گئی پہلی کنڈیشن نہیں بتا دیا کہ بھئی معاملہ جو ہے وہ آسان نہیں ہے اچھا ابھی تو شروع ہی نہیں ہوا ہے حقیقت یہ ہے کہ ابھی تو شروع ہی نہیں ہوا ہے یہ کہ آپ نے فجر کی نماز وقت پہ پڑھنی ہے یہ تو کوئی شرط ہی نہیں ہے یہ تو بالکل ایسی ہے جیسے کسی کوئی کہے کہ میں تو بعد میں بتاؤں گا کہ کھانے میں کیا کھانا ہے کھانا ہے یا نہیں کھانا ہے کھانا تو ہے کھانا تو ہے یہ تو بات کی بات ہے نیٹریشنس یہ بتا ہے کہ بھئی کیا کھانا ہے تو اگر کوئی نماز ہی نہیں پڑے گا وقت پہ تو معاملہ ہی ختم ہو جائے کیا ترقی تو زوال کی کہانی شروع ہو گئی اب دن بر سب کچھ کرتے رو کچھ بھی نہیں ہونا تو عزیزان محترم آپ کو اور مجھے اگر اپنے نفس کے اوپر اپنی روح کے اوپر کوئی محنت کرنی ہے تو آپ کو مجھے پہلا اصول حل کرنا پڑے گا اب ہم اس مشکل کو حل کیسے کریں چاہے میں بات میں تو بات میں بات کروں گا پہلے تو اس پر بات کر لیتے ہیں اس مشکل کو کیسے حل کریں اس مشکل کو کیسے حل کریں کہ ہم وقت پہ اٹھیں اور پھر اپنے آپ کو کیسے قانے کریں اپنے دل میں کہ اٹھنا ہے اور پڑھنا ہے جبکہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اگر اٹھیں گے تو نیند خراب ہو جائے گی نیند خراب ہو جائے گی تو سارے دن مشکل رہے گی اس پہ کیسے قانے کریں تو اس کا بہت سادہ سا ایک طریقہ ہے اور اس کا طریقہ بہت ساری اور چیزوں کے علاوہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ جو زندگی خدا نے مجھے دی ہے اس کا جو پرائم ٹائم ہے جیسے ہوتا ہے نا پرائم ٹائم کہتے ہیں مثلا اگر پندرہ گھنٹے آپ ایک ایکٹیوٹی کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی آپ کا پرائم ٹائم کون سا ہے تو آپ پوچھے گا اپنے آپ سے کہ آپ کی زندگی کا جو پرائم ٹائم ہے اس کے لیے پرائم ایکٹیوٹی کون سا ہے مثلا میں صبح کو گھر سے نکلوں گا آفیس جاؤں گا گاڑی میں بیٹھوں گا پھر آفیس پہنچا پھر میں نے سلام دعا کی میز پہ پہنچا اپنا کام شروع کیا اور میں نے سارے دن کام کیا اور گھر واپس آیا تو میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ آج جو کچھ میں نے کیا میری پرائم ایکٹیوٹی کون سے تھی سب سے اہم کاربائی میری کیا تھی تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کی اور میری زندگی میں پرائم ایکٹیوٹی کونسی ہے تو میں اپنے آپ کو یہ کہوں گا کہ دیکھو یہ کہ تم مجلس میں پڑھو یہ بہت اچھی بات ہے بزنس کرو یہ بھی اچھی بات ہے ٹرابلنگ کرو لوگوں سے ملو بی بی بچے یہ ساری اچھی بات ہیں لیکن پرائم ایکٹیوٹی یہ ہے پرائم ایکٹیوٹی یہ ہے باقی سب اس کے بعد ہے کیوں؟ چونکہ چیخ چیخ کر ہم کہہ رہے ہیں یہی خیر العمل ہے یہی خیر العمل ہے تو بھائی جب تم چلا چلا کر کہہ رہے ہو اچھا مسئے کی بات یہ ہے کہ اس پر دوسروں سے لڑ رہا ہوں کہ تُو یہ نہیں کہتا میں کہتا ہوں اس سے لڑ رہا ہوں کہ تُو کیوں نہیں کہتا اور یہ کہنا بہت ضروری ہے بیٹا یہ تو بات میں بات آئی ہے کہنا ضروری نہیں ہے کرنا ضروری نہیں ہے کیا؟ کہنا ہی کہنا ضروری ہے بس یہ دیکھیں بھائی جب آپ لڑ رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ اس کا کہنا ضروری ہے تو اس پر عمل ضروری نہیں ہے پھر آپ لڑ کیوں رہے ہیں پھر؟ آپ لڑیں بھی آپ صحیح لڑ رہے ہیں آپ کو لڑنا چاہیے کہ بھائی یہ کہنا ضروری ہے لیکن کرنا اور بھی ضروری ہے کرنا اور بھی ضروری ہے تو کر کے دکھاؤ اور جب یہ کرنے لگو تو اپنے اچھا جیسے ہی میں کھڑا ہوں گا نماز پڑھنے کیلئے میرا ذہن کہہ گا نیند ماری جا رہی ہے اور سارے دن نیند خوار ہو جائے گی آپ فوراً اپنے نفس کو کہو یہ پرائم ایکٹیوٹی ہے زندگی کا سب سے اہم کام یہی ہے باقی سب بعد میں ہے میں نماز پڑھنے لگوں اچانک مجھے یاد آتا ہے میں نے فلاں آدمی سے اتنی پیمنٹ لینی تھی وہ پھسی بھی ہے اچھا نماز میں جو آئیڈیاز آتے ہیں اگر نماز کے بعد آتے تو ہم سب آئین اسٹائن ہو جاتے ہیں نماز میں اتنے آئیڈیاز آتے ہیں یہ ایک عجیب مصیبت ہے تو اب جیسے کوئی آئیڈیا آئے اور آپ کا دماغ ہدھر ہدھر جانے لگے آپ اس کو فوراً کہیں کہ نہیں پرائم ایکٹیوٹی یہ ہے اہم کام یہ ہے خیر العمل یہ ہے بس ابھی اس کو اچھا جب میں مثال کی طور پر فرض کرنے نماز کو تھوڑا سا لمبا کرنے لگوں تو میرا ذہن یہ کہے گا کہ بھئی اور بھی کام ہیں ذرا تیزی سے بھئی اور بھی کام کرنے تو آپ فوراً اپنے آپ کو یہ کہیں کہ زندگی اصل میں اس کے لیے تھی اصل میں اس کے لیے تھی براقی کا اس سے کیا تعلق پھر ایک اور بات بھی کہوں ایک اور بات بھی کہوں گا میں اپنے آپ سے میں اپنے آپ سے کہوں گا کہ میں اسی مثال کو لے لیتا ہوں میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ بھئی میں نے ایک ڈیل کو دیکھنا تھا اس کو سورا میچیور کرنا تھا کسی سے بات کرنی تھی میں ڈیل ہونے والی ہے تو جیسے ہی میں نماز پڑھنے لگا میرے ذہن میں کہا اوہ ڈیل کو بھی تو سوچنا ہے درد ہل دی ہل دی تو میں کہوں کہ اس کو صحیح کر لیا نا تو وہ بھی صحیح ہو جائے گا اور اس کو صحیح نہیں کیا وہ نہیں کیا اس طرح اپنے نفس کو سمجھاؤں کہ بھائی یہ کام اہم ہے اب میں آپ کی خدمت میں عرض کیا ہم صبح کو نہ اٹھیں اور وہ چند منٹ خدا کے حضور نہ جھکیں اور پھر دس دس گھنٹے بارہ بارہ گھنٹے دنیا کے پیچھے جوتیاں چٹکھائیں زلطیں اٹھائیں اور اپنے آپ سے پوچھیں رسک اتنا تنگ کیوں ہو گیا بیٹا رسک اس لیے تنگ ہوا ہے کہ جب رسک تقسیم ہو رہا تھا تو آپ سو رہے تھے یہ اس لیے تنگ ہوا ہے اگر آپ اس وقت کھڑے ہو جاتے اور اللہ سے اپنا رسک مانگ لیتے تو وہ آپ کو لوگوں کے پیچھے جوتیاں چٹکھانے کا موقع دیتا ہی نہیں آپ کو بچا لیتا ہے ان تمام چیزوں سے آپ غلط وقت پہ سو رہے تھے تو اب آپ کیا کریں اب اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو وہ نین قربان کر لے اور ازان سے تھوڑا پہلے اٹھ جائے اور ازان سے تھوڑا پہلے اٹھ کر اول وقت نماز پڑھ لے اور خدا سے یہ کہے پروردگارہ اب تک جو کیا وہ غلط اب صحیح کرنے تیرے سامنے آ گیا ہوں مجھے توفیق دے دیں یہاں سے شروع کرے اور یہاں سے اگر شروع کرے اور خدا سے کہے خدا ہے میں تیری برکتوں کو لینے آیا ہوں تیری برکتوں کو لینے آ جاؤں ان برکتوں میں رزق بھی شامل ہے مانویت بھی شامل ہے دل کی پاکیسگی بھی شامل ہے سب کچھ شامل خدا ہے میں تیری برکتوں کو لینے تیرے سامنے صبح ہی صبح ہوں ایک صاحب نے کتنا عجیب لکھا کہنے کے کہ میں ایک دفعہ فجر کی نماز سے پہلے مولا کے حرم کی طرف جا رہا تھا تو میں نے ایک فقیر کو بیٹھا دیکھا جو فٹ پاک پہ بیٹھا وقت مانگنے کے لئے تو کہنے کے کہ جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے اپنے اوپر کہا کہ افسوس ہو تیری حالت کے اوپر اس فقیر کو نہیں پتا کہ کوئی دے گا یا نہیں دے گا اور یہ فجر سے پہلے آکے بیٹھ گیا ہے جبکہ مجھے پتا ہے کہ خدا دے گا اور میں نہیں آرہا اور میں نہیں آرہا پتہ ہے اچھا میں ایک اور بات بھی کہتا ہوں بھئی اس وقت ہم نے خدا کے سامنے نہیں مانگا اچھا زندگی چین سے گزر رہی ہے نہیں گزر رہی تو سیکھ کیوں نہیں رہے پھر بھئی یا تو ایسا ہوتا کہ میں نے بے دینی دکھائی اور بے دینی میں زندگی اچھی گزر رہی ہے چلو ٹھیک ہے تم بے دینی پہ زندگی گزر لو لیکن بے دینی دکھائی اور زندگی برباد ہو رہی ہے تو بھئی اب تو اب تو اشیار ہو جاؤ دین کو ٹرائی کرو دین کو آزماؤ اللہ کے دین نے بہرحالی سب کچھ رکھا تو بھئی آپ ازان سے کچھ پہلے اٹھیں اللہ سے التجا کریں اللہ سے کہیں خدایہ میں تیرا مہتاج ہوں میں تیرا بندہ ہوں تیرے حضور آیا ہوں اور یہ میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا کہ اس سے برکتوں کو مانگیں دولت نہ مانگیں بس پہلے دن سے میں نے آپ کی خدمت میں رسک اور دولت کا فرق ارز کیا تھا دولت نہ مانگئے گا برکتوں کو مانگئے گا برکتیں خدا سے تو خدا نے مطالد سے جب آپ اس چیز کو مانگتے ہیں کہ خدایہ میں تجھ سے کچھ لینے آیا ہوں تو بھئی سوال یہ ہے کہ اس کے بعد جو بھی آپ کے اور میری زندگی میں ہوگا وہ بہتر ہوگا یا یہ نہ کروں تو بہتر ہوگا نہ کروں وہ تو آزمان چکا ہوں تو آزمان لیا نا کیا ملا پھر سوسائیٹی کو آزمانے میں کیا مل رہا ہے بدبختی مل رہی ہے تو اب صحیح کو آزماؤ صحیح کو آزماؤ انہوں نے بادے کیے میں کہ بھئی اس وقت میں ہم سے اگر کوئی مانگتا ہے تو سب کچھ نصیب ہونا ہے بہت عجیب بات ہے بڑی عجیب بات ہے کاش ہمیں معنویات کے یہ اصول سمجھ میں آئے اور یقین بھی آئے کاش ایسا ہو جائے کاش دیکھیں یہی جو ہم دنیا کو مانگ رہے ہیں دنیا کی پیچھے بھاگ بھاگ کے اللہ نے ہمیں آسان میں رکھا ہے اللہ نے اس مشکل میں ہمیں نہیں ڈالنا ہے اللہ نے ہم سے یہ کہا ہے کہ تمہیں دنیا کی پیچھے نہیں بھاگنا ہے تم اشرف مخلوقات ہو دنیا اتنی حقیر ہے کہ میں تمہیں اس کی پیچھے نہیں بھگاؤں گا تم کیوں بھاگ رہے ہو تم کیوں اپنے آپ کو ڈاؤنگریٹ کر رہے ہو خدا کہہ رہا ہے میں تو تمہیں اتنے اوپر کی لیبل پہ رکھا ہے کہ میں تمہیں دنیا جیسی حقیر چیز کی پیچھے نہیں بھگاؤں گا بلکہ رسک تمہارے پیچھے آئے گا ہم کیوں اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں کیوں خراب کر رہے ہیں آپ کہیں گے بھئی میں کیا کروں یہ کرو تو میں ابھی ارز کر رہا ہوں کہ بھئی صحیح وقت پہ کھڑے ہو اللہ کے سامنے بندگی کرو اس سے کہو خدا ہے تیری بندگی میرے لئے امپورٹنٹ ہے اولویت تیری بندگی ہے اولویت دنیا نہیں ہے میرے لئے اس کے بعد پھر خدا دنیا کو تمہارے پیچھے بھگائے گا تم کیوں اپنے آپ کو خراب کر رہے ہو اس معاملے کے اندر تو عائزان محترم پروردگارِ عالم نے ہمیں اور آپ کو شعور دیا ہے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی صراحیت دیئے اس شعور کے ساتھ اس سمجھنے کی صراحیت کے ساتھ خدا نے ہمارے کاموں کو کچھ اور رکھا ہے تو معنویت کی کچھ اصول ہیں وہی چیزیں جو ہم دنیا کے راستوں سے لینا چاہتے ہیں معنویت کے اصول ہمیں کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں بھئی یہی چیز جو تمہیں چاہیے یہ کہیں اور سے ملے گی لیکن بہت کم قیمت پر مل جائے گی تم زیادہ قیمت کیوں دے رہے ہو اب مثال کی طور پر کیا کیا چیزیں ہمیں چاہیے مثال کی طور پر ہمیں عزت چاہیے عزت چاہیے ہمیں مثال کی طور پر زندگی میں سکون چاہیے ہمیں حتی مادی وسائل چاہیے دوسرے کے سامنے احتیاج نہ ہو محتاجی نہ آئے ہمارے کون محتاجی پسند کرتا ہے محتاجی نہیں آنا چاہیے مولا نے صحیفہ کے اندر اشارت فرمایا خدا یا مجھے اپنے رشتداروں کے سامنے محتاج نہ کر کہ وہ میرے سامنے منت رکھیں گے اور اے خدا یا مجھے اجنبیوں کا بھی محتاج نہ کر کہ وہ میری ذلت کریں گے خود امام نے فرمایا کہ خدا یا مجھے کسی کا محتاج نہ کر تو اب یہ جو محتاجی نہیں چاہیے اس کا کوئی معنوی اصول بھی ہوگا اس کا کوئی معنوی اصول بھی ہوگا جو دنیا میں ہے وہ اس طرح سے ہے لیکن معنوی اصول کچھ اور طریقے سے کرتے ہیں تو خوشی کے لیے رزق کے لیے عزت کے لیے سب چیزوں کے لیے اور راستہ بھی رکھا ہے خدا نے وہ راستہ چھوٹا بھی ہے تکلیف بھی نہیں ہے اس میں آسانی سے آسانی سے لیکن آپ اس کو لینے کے لیے کچھ کوشش کریں تو مثال کے طور پر یہ بات ہوئی کہ بھئی آپ ازان سے تھوڑا پہلے اٹھ جائیں اور اللہ کے سامنے یہ دکھائیں کہ خدا یا میں تیری برکتوں کو لینے کے لیے تیرا محتاج بندہ ہوں وہ آیا ہوں اور تو مجھے اپنے فضل و کرم سے نواز دے اور اب اس کے بعد کیا کریں اس کے بعد روح کو صحیح کرنے کا یہ پہلا سٹپ یہاں سے شروع ہوا اس کے بعد کیا کریں اس کے بعد اپنے ذہن کے اوپر جو میں نے کل آپ کی خدمت میں بہت تفصیل سے ارز کیا تھا پرسپشن کو صحیح کریں پرسپشن کو صحیح کریں مثلا آپ صبح کو اٹھیں آپ نے نماز پڑھ لی آپ نے نماز پڑھ لی اور یہ سارا کام کیا آپ کا نفس ہے وہ لڑا ہے کہ بھئی صبح کو مت اٹھو اس طرح سے میں نیند برباد ہوتی ہے تو آپ اس کو یہ سمجھائیں جو میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا اس کے بعد آپ نے اپنی زندگی شروع کی اب پرسپشن کیا کہہ رہا ہے پرسپشن یہ کہہ رہا ہے کہ صرف یہ دیکھو کہ اصل مالک خدا ہے باقی کوئی کچھ نہیں ہے باقی یہ جو بندے ہیں خدا خدا کا نظام خدا کا نبی خدا کی حجت یہ خدا ہے جو سب کچھ ہے باقی لوگ کیا ہیں لوگ کچھ نہیں ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہیں یہ سب بے بس ہیں اور اگر میں اس بات کو سوچنے لگوں کہ ان کے ہاتھ میں کچھ ہے بس یہ سمجھنے میں نے اپنی بدبختی کا دروازہ کھول لیا اب مصیبت آئے گی اب مصیبت آئے گی اب ان کا محتاج ہونا پڑے گا پھر جب ان کی محتاجی آئے گی تو ان کی طرف سے زلت بھی آئے گی خدا انہوں نے فرماتا ہے نہیں میں تمہیں ان کاموں کے خلق نہیں کیا میں نے تمہیں رسک دینے کا وعدہ کیا ہے تم سے صرف ایک چیز مانگئے قدف لہا منزکاہا بس یہ مانگا ہے اپنے آپ کو صحیح رکھو تمہارا رسک میرے اوپر یہ خدا نے قرآن کریم میں سراحت سے کہا ہے کیا اس کا مطلب ہے میں آپ سے کہا رہا ہوں کہ آپ محنت نہ کریں گھر سے نہ نکلیں مزدوری نہ کریں کام کاج نہ کریں نہیں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ اپنی پوری جد و جہد کریں لیکن یہ سوچ کر کیجئے گا کہ مالک تو خدا ہی ہے مالک تو وہ ہی ہے اور یہ جو خدا کا نظام ہے یہ بڑا عجیب نظام ہے میں ایک واقعہ چلتے چلتے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں بڑا آپ کا وقت بھی لیا اور تین دن آپ کی خدمت میں جو آرائز پیش کیے وہ اس لیے تھے کہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے زندگی آسان ہو جائے مجھے بعض وقت اس بات پر بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ آپ اللہ کی حقیقتوں کو بیان کرنے کے خزانے پہ بیٹھیں اور بھیب آپ ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے آپ کو ان کی خبری نہیں ہے خزانے تو آپ کے پاس ہیں لیکن بیہیوئر آپ کا ایسا ہے جیسے آپ کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں جب خزانے آپ کے ہاتھ میں تو آپ دوسری طرح بیہیوئر کیوں کر رہے ہیں آپ اس خزانے سے فائدہ اٹھائیں ہم سب کو معلوم ہے کہ اگر آپ اول صبح اٹھیں گے آپ یہ کریں گے آپ کی ریس میں روزگار میں زندگی کی برکتوں میں فرق پڑے گا معنوی قوانین کہتے ہیں بڑا عجیب ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے میں نے پہلے سوچا پھر ادھر ادھر ہو گیا پھر دوبارہ آ گیا تو میں نے کہا اب چلیں آپ کو بول دوں امام خبینی کے ایک استاد تھے آیت اللہ شاہ آبادی نام کر کے یہ جتنے اہلِ عرفان تھے جنہوں نے اہلِ بیت کی سکھائے وے علوم میں اس علم پر توجہ دی ان سب کی ارواح کی بلندی کے لئے درود بیجے محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ تھوڑا سا لطف کا پہلو بھی ہے تاکہ آپ سنجیدگی سنجیدگی کے ساتھ نہ جائیں تھوڑا سا ہستے پہ جائیں میں ہمیشہ یہ اپنے اوپر ڈھرتا رہتا ہوں کہ میں میلاد کو مجلس بنا کے بھیج دیتا ہوں تو میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ نہیں اب یہ میلاد کی محفل ہے تو آپ تھوڑا سا ہستے ہستے پہ جائیں دیکھئے ایک بات میں آپ کی خدمت میں آرز کر دوں اس قانون کو میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں بہت طریقوں سے یہاں پر بھی ایک آت دفعہ کہہ چکا ہوں گا شاید لیکن اشارتاں پھر ارز کر دیتا ہوں آپ خوشیات بانٹتے رہیں گے نا خدا آپ کو خوشیات دیتا رہے بس دیتا رہے آپ یہ دیکھیں آپ کے وجود سے جو دوسروں کو مل رہا ہے وہ کیا ہے وہی آپ کا مستقبل ہے جو آپ کے وجود سے دوسروں کو ملے گا وہ آپ کا مستقبل ہے خوشیاں دوگے خوشیاں لوگے آسانیاں دوگے آسانیاں لوگے عزت دوگے عزت دوگے الٹا دوگے الٹا لوگے کوئی چیز الٹی آئے نا تو فوراں دیکھنا میں نے کیا دیا تھا یہ بھلا کیوں آئی ہے کوئی گھڑ بھڑ ہوئی ہے یہ جو لوگوں کی زندگیوں میں لوک پھسے ہوئے ہیں نا تالے لگے ہوئے ہیں انہوں نے خود لگائیں انہوں نے لوگوں کے تالوں میں کنجیاں غلط گھومائی ہیں اب وہ تالے ان کی زندگی پہ لگ گئے ہیں آپ آسانیاں دو آسانیاں لوگ خوشیاں دو خوشیاں لوگ یہ بتاؤ خوشیاں دے کہاں رہے ہو کس کی زندگی میں آسانیاں دیتے ہو تو بھئی یہ آپ کریں تاکہ آپ کی زندگی پہتے ہو میں چاہتا ہوں آپ خوش رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کی زندگی میں آسانیاں ہو آپ کے رس میں روزی میں بھرکتیں آئیں آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے خوش ہوں خاندان کے ساتھ بیٹھ کے خوش ہوں آپ کا دل خوش رہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خوشیاں دیں پھر تو پھر آتی ہیں اور یہ معنوی جو قوانین ہوتے ہیں بہت عجیب ہوتے ہیں بہت عجیب عمل کر رہے ہوتے ہیں آیت اللہ شعبادی بڑے بلند پایا علماء میں سے ایک تھے امام خمینی کی جیسی شخصیت آپ کو اندازہ ہی ہے عارف بھی تھے مفسر بھی تھے یہ بھی تھے وہ بھی تھے اور حاکم بھی تھے ان کی تمام شخصیتوں کے پہلو میں یہ پہلو سب سے زیادہ لوگوں کے سامنے ہے لیکن یہ پہلو باقی چیزوں کا ریزلٹ ہے یہ اصل نہیں ہے اصل کچھ اور ہے ان کا حاکم ہونا اصل نہیں ہے تو کسی چیز کے صدقے میں ملاوا ہے باقی ان کا کیا پہلو عارف ہیں مفسر ہیں فقی ہیں سب چیز تو ان کے جو اسادزہ تھے وہ بھی بہت پائے کے لوگ تھے اور کچھ استاد ہوتے ہیں مثال کی طور پر علم تاریخ میں استاد ہوئے علم فلسفہ میں استاد ہوئے علم فقہ میں استاد ہوئے لیکن ان تمام علوم میں جس علم کی شرافت سب پہ بھاری ہے وہ علم عرفان ہے خدا کی شناخت کا علم اس میں بھی ان کے کچھ استاد تھے جن کو وہ بہت زیادہ رگارٹس دیتے تھے اور ان کو بہت زیادہ احترام سے یاد کرتے تھے ان اسادزہ میں دو افراد سب سے زیادہ مشہور تھے علم عرفان میں تو امام غمینی کے مختلف علوم میں جو اسادزہ تھے ان میں علم عرفان کی جو اسادزہ تھے ان میں دو استاد سب سے مشہور تھے ایک تھے مرزا جواد ملکی تبریزی ان کا مغبرہ ان کی قبر خم میں ہے بی بی کے روزے کے سامنے جو قبرستان ہے مارکٹ کے درمیان میں وہاں پر وہ دفنے دوسرے تھے استاد شاہ آبادی آیت اللہ شاہ آبادی آیت اللہ شاہ آبادی کی قبر شہر رہے کے اندر ہے حضر شاہ عبدالعظیم دروزے کے ساتھ تھوڑے سے فاصلے پر ہیں آپ پوچھیں گے تو بتا دیں گے آپ کو امام غمینی اپنے تمام اسادزہ کا احترام کرتے تھے علم عرفان کی جو اسادزہ تھے ان کا بہت احترام کرتے تھے ان کو کہتے تھے ہمارے استاد باقی علوم کے جو ان کے اسادزہ تھے ان کو استاد کہتے تھے لیکن علم عرفان کی اسادزہ کو کہتے تھے ہمارے استاد دو جو علم عرفان کے استاد تھے اس میں ایک کو ایسا لقب دیا تھا انہوں نے جو انہوں نے دنیا میں کسی اور کو نہیں دیا تھا اور وہ تھا ہمارے کامل استاد آیت اللہ شاہ آبادی وہ دنیا کی واحد ہستی تھی غیر معصومین میں جس کو امام غمینی کہتے تھے ہمارے کامل استاد اب آپ سمجھ لیں کہ کیا ہونا چاہیے صحیح آیت اللہ شاہ آبادی جو تھے وہ بہت عجیب تھے ہم لوگ جن آئیڈیاز پر آج ساٹھ سال کے بعد پہنچے ہیں وہ پچاس ساٹھ سال پہلے ان آئیڈیاز پر کام کر رہے تھے تو مثال کی طور پر ایسے ہی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کی بصیرت دیکھئے گا ساٹھ سال پہلے وہ قرض الحسنہ کا بینک کھول کے بیٹھے تھے کہ لوگوں کو قرض الحسنہ دینا چاہیے ساٹھ سال پہلے ایکانومی کو سوچ رہے تھے ساٹھ سال پہلے اور خود عارف تھے عارف تھے اور بادشاہ وقت کا کیسا مقابلہ کرتے تھے وہ اللہ جانتا ہے وہ بہت عجیب استاد تھے لوگوں کو سکھاتے تھے مختلف چیزیں تو مثال ایک بازار میں مسجد تھی اس مسجد میں وہ جماعت فرماتے تھے نماز جماعت پڑھایا کرتے تھے ان کے بہت سارے واقعات مشہور ہیں مثال ایک بہت اچھا واقعہ مشہور ہے بہت مشہور کہ ان میں جب وہ جماعت کے دوران لوگوں کو واز و نصیت کرتے تھے تو جو دکاندار تھے دل کانپنے لگے تو ان کے پاس آئے کہیں کہ استاد ایسا ہے ہم یہ سارا بزنس چھوڑ دیتے ہیں اور آپ ہمیں کم لے جائیں چونکہ یہ جو آپ واز و نصیت سنا سنا کہ ہمارا پتہ پانی ایک کرتے رہتے ہیں ہم اب ڈر گئے اب ایسا ہے کہ ہم بھی سارا بزنس چھوڑ رہے ہیں بس اب آپ جو کہہ رہے ہیں ہم بھی وہی کریں گے ہم سب دینی طالب علم بن جاتے ہیں کہیں کہ نہیں آپ اس کے بغیر بھی ترقی کر سکتے ہیں روحانی ترقی کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ پھر اللہ کا واسطہ یا تو ہمیں خملے چلیں یا ہمیں کوئی نسخہ بتا دیں یہ باتیں سن سن کر جو ہے وہ ہم لوگ اب بہت پریشان ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھئے آپ لوگ مجھ سے کچھ وعدے کر لیجئے اگر آپ یہ وعدے کر لیں گے تو میں آپ کو روحانی ترقی کا وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی روحانی ترقی ہو جائے گی کہ جیسے ہی نماز کی ازان ہوگی آپ اپنے کاموں کو چھوڑ کے مسجد میں آئیں گے انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ تو کر لیں گے جیسے ہی ازان ہوگی آپ کو چھوڑ کے آنا وہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ تیہ ہو گیا بھائی آج سے یہ کریں گے انہوں نے کہا دوسری بات یہ تیہ کر لیں کہ آپ اپنے مال کا خمس سال سال پہ نہیں نکالیں گے مہینے مہینے پہ نکالیں گے انہوں نے کہا بات تو بھاری ہے لیکن ہم یہ بھی کریں گے ایک اور بات کہی تھی انہوں نے جو میرے ذہن سے نکل رہی ہے ایک اور بات تھی تو میرے ذہن سے نکل رہی ہے شاید زیارتِ اشورہ تھی کہ آپ ہر روز زیارتِ اشورہ پڑھیں مجھے یاد نہیں ہے ابھی حیقت یہ ہے تو انہوں نے یہ تین باتیں تھی دو تو میں نے بتا دی اور ایک شاید زیارتِ اشورہ تھی تو انہوں نے باتوں کا وعدہ لیا تو ان کے ایک شاگرد کی جو روحانی کیفیت تھی وہ اس نے پھر بعد میں بیان کی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ایک علیہ دمام دا جو آیت اللہ شاہبادی تھے جس مسجد میں نماز پڑھاتے تھے اس مسجد کے اطراف میں بازار تھا بہت معذر کے ساتھ آپ کو برا نہیں لے گئے میں اگلی باتیں ہوتا نہیں اس بازار میں غلط کام کرنے والی خواتین بھی بیٹھنی تھی اور آیت اللہ شاہبادی نے جان بجھ کر اس بازار کو ٹارگٹ کیا تھا کہ اگر یہ میں نے صحیح کر لیا تو وہ واقعی صاحب صحیح ہو جائے تو وہ جان بجھ کے وہاں پڑھاتے تھے تو جب ان کی بات کا اثر لوگوں پہ پھیلنا شروع ہوا اور جناب علی یہ جو دکاندار تھے یہ تبدیل ہونا شروع ہو گئے اور یہ ہو گیا ہو گیا اب وہ جو خواتین تھیں ان میں سے ایک کو ان کے بارے میں پتا چلا کہ ایک مولوی آیا ہوا ہے اور وہ مولوی لوگوں کو پتہ نہیں کیا سکھا رہا ہے اور لوگ تبدیل ہوئے چلے جا رہے ہیں تو وہ آئی اور اس نے آ کر کہا کہ مولانا ہماری طرف سے مولانا وہاں کچھ اور اس نے کہا کہ بتاؤ ہم یہ کرتے ہیں تمہارا دین ہمارے کیا کام آئے گا اس نے کہا ہم یہ کرتے ہیں اب تمہارا دین ہمارے کیا کام آئے گا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا چاہیے تمہیں کیا چاہیے کہنے لگے مجھے خوبصورتی چاہیے اس نے کہا بھئے میرا کام خوبصورتی پر چلتا ہے مجھے خوبصورتی چاہیے کہنے کی خوبصورتی میں کیا چاہیے کہنے کی کہ میرے چہرے پہ اٹریکشن ہو جائے کیا جواب دیا کہنے کی جاؤ نماز شب پڑھو کہ جاؤ نماز شب پڑھو تمہیں چہرے کا اٹریکشن ایسا بڑھ جائے گا کہ تم پھر خود ہی احساس کرنا یہ ان کو علیہ دا پتا تھا کہ جب میں نماز شب اس کو پڑھواؤں گا تو چہرہ تو اٹریکشن ہوگا اس کی روح بھی پاکیزہ ہو جائے آہ 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 صاحب یہ زندگی خدا نے اتنی مشکل نہیں رکھی جتنے میں ہم پھسے ہوئے ہیں یہ ہم نے خراب کر دی ہے اس کو ہم تھوڑا صحیح کر لیں تو یہ اتنی مشکل ہونی نہیں چاہیے تھی اللہ نے ہمیں بڑے کاموں کے لئے خلق کیا ہے چھوٹے کاموں میں ضائع ہونے کے لئے خلق نہیں کیا اور علامات ابتبہ ارشاد فرماتے تھے ہم فنا کے لئے خلق نہیں ہوئے ہیں ہم بقا کے لئے خلق ہیں ہمیشہ فرماتا ہے خالدینہ فیہا خالدینہ فیہا بھی خالدینہ فیہا تو بقا کی علامت ہے وہ جو خدا نے قرآن کریم میں بار بار کہا ہے کہ تم ہمیشہ رہو گے ہمیشہ رہو گے تو باقی رہو گے تو رہو گے تو وہ کہتے تھے ہم بقا کے لئے خلق ہوئے ہیں ہم فنا کے لئے خلق نہیں ہوئے ہیں تو عائزان محترم جب بقا کے لئے خلق ہوئے ہیں تو بقا کا رسک بھی لاؤ تو یہ پچاس سال کی زندگی کے رسک کے پیچھے اتنا بھاگ رہے ہو تو بقا کا رسک بھی تو لاؤ پلان کرنا ہے تو اچھی طرح پلاننگ کرو بھئی میں اگر پلاننگ کر رہا ہوں اس بات کی کہ میں پچاس سال کے بعد ساٹھ سال کی جب میری عمر ہو جائے گی ریٹائرڈ ہو جاؤں گا بڑا ہو جاؤں گا تو کہاں سے کھاؤں گا کہاں سے کھاؤں گا اس کے لئے پلاننگ کر رہا ہوں یہ پلاننگ کیوں نہیں کرتا کہ ساٹھ سال کے بعد بھی تو زندہ رہنا ہے اس کے بعد بھی تو زندہ رہنا ہے یہ ساری باتیں ہو گئیں بہت ساری باتیں آپ سے کہہ دی گئیں ہیں بس اس آخری قانون کو دوبارہ ذکر کرتے ہوئے اختتام پذیر کرتے ہیں اور یہ جو قانون ہے نا یہ محرکت ال آرہ ہے یعنی تمام اپینینز میں یہ اپینین بہت بھاری ہے وہ کیا ہے قانون بہت سادہ جو ابھی تذکرہ ہوا کہ جو جس کا لب بلواب یہ بن جائے گا وہ کیا ہے جو تمہیں چاہیے ہے دنیا میں جو تمہیں چاہیے ہے وہ دینا شروع کرو بس جو کچھ تمہیں چاہیے ہے دینا شروع کرو بھئی مجھے مثلا مجھے ایک کروڑ روپے چاہیے فرض کر لیں میری جیب میں پانچ ہزار ہیں پانچ سو دے دوں جو چاہیے دینا شروع کرو بس اب مثلا مجھے علم چاہیے علم دو خدا نے اس نظام کو چھیننے جھپٹنے پہ نہیں رکھا ہے دینے پہ رکھا ہے آپ دیکھیں اللہ آپ دیتے جائیے اور خدا آپ کو دیتا رہے گا جو آپ کو چاہیے دینا شروع کرو بس اور ایک اور بات بھی ارز کر دوں وہ یہ کہ جو آپ کو نہیں چاہیے وہ نہیں دیجئے گا جو آپ کو نہیں چاہیے وہ نہیں دینا کیوں جو دو گے پاپس آئے گا بھئی مثال کی طور پر ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں اس سے پوچھوں گا مثال کی طور پر میں اس سے پوچھوں گا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں تمہارے اطراف میں جھوٹے جمع ہو جائیں کہیں کہیں نہیں نہیں مجھے جھوٹے نہیں چاہیے تو جھوٹ مت بولو ختم ہوئی ہے بھئی بھئی ایک آدمی سے میں پوچھوں گا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہارا دل دکھائیں کیسے نہیں چاہیے تم تم لوگوں کا دل مت دکھاؤ تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے سامنے تمہارے اپنے مال کی شو بازی کریں نہیں چاہتے تم مت کرو جو تمہیں نہیں چاہیے وہ نہیں کرو اور جو چاہیے وہ شروع کرو زندگی آسان اب آپ اچھا بے کار کام کر لیجیے اگر آپ کو اپنے مستقبل دیکھنا ہے تو یہ دیکھیں آپ کیا دے رہے ہیں یہی آپ کا مستقبل ہے جو آپ دے رہے ہیں یہ آپ کا مستقبل ہے کیوں؟ اس ہی نے واپس آنا ہے اس ہی نے واپس آنا ہے اب مثال کی طور پر خدا نہ کریں نعوذ باللہ تعالی میں لوگوں کو کنجوسیاں دے رہا ہوں تو بھئیہ کنجوسی واپس آئی ہے تمہارے اطراف میں سارے کنجوس جمع ہو جائیں گے اور تم یہ چاہتے ہو کہ نہیں میرے اطراف میں تو سخی لوگ جمع ہو جائیں تو سخی بنو سخی بنو تو عزیزان محترم دیکھیں میں نے جو آخری بات سنبھال کے رکھی وہ اس لیے رکھی یا بچ گئی میں نے شاید ارادہ بھی نہ کیا ہو وہ یہ کہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ آخری ہے باقی جو میں نے آپ سے کہا صبح کو اٹھیں فجر سے پہلے یہ آپ کی معنوی ترقی کا معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیک سٹارٹ ہے آپ بھائی کا کیک سٹارٹ لگا رہے ہیں نا تو یہ معنوی ترقی کا کیک سٹارٹ ہے صبح کو اٹھ جائیں اگر آپ اٹھ گئے تو آپ نے سٹارٹ صحیح لے لیا فجر کی نماز کے بات بیٹھتے رہیں گیارہ دفعہ قلو اللہ پڑھیں دن اچھا ہے دن اچھا ہے صحیح چھوٹے چھوٹے نسخے ہیں اللہ نے سختی کے لیے نہیں بنایا ہم لوگوں کو ہاں ایک موقع آتا ہے جب کہتا ہے تم اگر میری راہ میں سختی برداشت کرو تو میں تمہیں ایک مقام دوں گا وہ علیہ دم عاملہ ہے اس وقت تو آپ ہنسی خوشی برداشت کر لیں گے لیکن باقی جو دنیا کی سختیاں چھوٹی موٹی ان کے لیے خدا نے خلق نہیں کیا اس میں کانزایا کر رہے ہیں اپنے آپ کو تو صبح کو صبح اڑ جائیے اللہ سے اپنی رزق کو طلب کر لیجئے فجر کے بعد گیارہ مرتبہ قلو اللہ پڑھ لیجئے ایک سورہ قدر پڑھ لیجئے اپنے دن کو اچھا شروع کریں اور جو آپ کو چاہیے ہے وہ لوگوں کو دینا شروع کریں لوگوں کے دلوں میں خوشیاں دیں ایک آدمی کمہ میں ایک دفعہ گھر سے نکلا میرا بڑا موٹ خراب ہوا میرے چہرے پہ ہی ٹینشن ہوگا بہرحال بہت میرا موٹ خراب تھا میں گھر سے باہر نکلا ایک آدمی میرے پاس آیا اس نے مجھے دیکھا اب میرے ہاتھ میں بریف کیس تھا اور جس میں کتابیں وغیرہ رکھی ہوئی تھی اور میرا موٹ بہت زیادہ خراب تھا ہاتھ پکڑا میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہس کر مجھ سے کہنے لگا تھوڑا سا مسکراؤ اب میں ٹینشن میں اتنا تھا جیسے مثلا توے کے اوپر آپ انڈا ڈالیں تو ابل دے گا تو میں اتنے ٹینشن میں اب وہ میرا ہاتھ پکڑے کہہ رہا ہے کہ مسکراؤ میں سوچا ہاتھ چھڑاؤں اس سے کہاں کہ فضول آدمی تم کیوں بیچ میں آئے ہو اچھا میں نے کہا یار اب اتنی بھی بدخلاقی صحیح نہیں ہے اب ایک آدمی کیا کر رہا ہے یہی تو کہہ رہا ہے کہ مسکراؤ اب دماغ میں غصہ بھرا ہوا تھا تو کچھ جواب بھی نہیں بن رہا تھا تو میں نے اس کو کہا کیوں اسی غصے میں کیوں مسکرائے بھی نہیں میں اسی غصے میں نے کہا کیوں تو اس نے تو ایسے سنائی نہیں ہاتھ پکڑے ہوئے مجھ سے کہنے گا تھوڑا سا مسکراؤ اب آدمی کیا کرے تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی کیوں اب تھوڑا سا میں نرم پڑا میں نے کہا بھائی کیوں کہا نہیں نہیں تھوڑا سا مسکراؤ اب میں نے جبر کر کے اب آپ سوچیں نا آپ کو گاڑی کا گیر بالکل ریورس کرنا پڑ جائے کبھی تو آپ اتنے ٹینشن میں جا رہے ہیں غصے میں جا رہے ہیں ایک آدمی بالکل وہ کہے مسکراؤ تو دیل لگتی ہے تھوڑا سا گیر ٹینج کرتے کرتے بھی تو بہرحال وہ دو دفعہ میں جھٹکا مارا کیوں تو اس نہیں مانا پھر میں نے کہا بھائی کیوں تو کہاں گا نہیں نہیں مسکراؤ میں تھوڑا سا مسکراؤ کہاں اچھا ہو گیا تھوڑا سا زیادہ جب مسکرات نہیں مل گیا بعد میں تھوڑا سا پھر میرا ٹینشن ریلیز ہو گیا میں تھوڑا سا ہنسا میں نے کہا پھر میں ریالائز کیا کہ اس آدمی نے میری زندگی آسان کر دی تو میں تھوڑا سا ہنسا میں نے کہا بہت شکریہ آپ آپ نے بچا لیا تو میں نے کہا آپ نے بچا لیا بہت گھنٹے لگتے مجھے اس ٹینشن کو ختم کرنے میں لیکن آپ نے دو منٹ میں ایک منٹ کے اندر میں اس آدمی ٹینشن ریلیز کر دیا تو مجھ سے کہنے گا کہ بیٹا زندگی اتنی سخت مت لو ہسی خوشی گزار لو کیوں اتنا ٹینشن لیتے ہو دیکھو اب تم مثلا اب دیکھو کتنا آسان نہیں لگ رہا تو زندگی میں آپ اپنے آپ کو ٹینشن دے کے کیا کر لیں گے کچھ بھی سوڑا سا ریلیکس رہیے خوشیاں دیتے رہیے خوشیاں دیتے رہیے آپ کی خوشیوں کو بڑھا آئے گا انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ پروردگار سے دعا کرتے ہیں خدا شب جمعہ خدا اندرمتال سے دعا کرتے ہیں اس شب جمعہ کی صدقے میں پروردگارات جباستہ محمد آل محمد کا ہے خدایہ اللہم بحق فاطمہ وعبیہ وبالہ وبنیہ والسر المستعودع فیہ اے پاک پروردگار ان کے نام کے صدقے میں اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤں اے پاک پروردگار شب جمعہ ہم ہمارے مرہومین تیری رحمت کے منتظر ہیں خدایہ سیدہ تاہرہ کے نام کے صدقے میں ان کے خاندان کے صدقے میں ان کی قربانیوں کے صدقے میں ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما دنیا اور آخرت میں ان کی ہمراہی نصیب فرما خدایہ آخرت کے تمام مراحل میں ان کا سایہ ان کی ہمراہی نصیب فرما اے پاک پروردگار تو جواستہ محمد و آل محمد کا ان کے پرچم کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما اے پاک پروردگار ان سے سیکھنے اور ان کے کہے پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما اے پاک پروردگار تو ہماری زندگی کی مشکلات سے واقف ہے اے خدایہ ان کے نام کے صدقے میں ہماری ان مشکلات کو حل فرما ہمارے زندوں پر رحم فرما ہمارے مرہومین کی مغفرت فرما ان کے صدقے میں ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما ہمارے قیدیوں کو ازادی نصیب فرما اے پاک پروردگار تمام دعائیں تیری حجت کے لیے اے پاک پروردگار حجت خدا کے نام کے صدقے میں ہمارے اختلافات کو برطرف فرما ہمیں اتحاد یک جہتی محبت یگانگی نصیب فرما اے پاک پروردگار دنیا تیری حجت کے بغیر ادھوری ہے خدایہ تجھے سید شہدہ کی قربانیوں کا واسطہ ان کی اولاد تاہرہ کی قربانیوں کا واسطہ ہے خدایہ سید و سردار مولا و راقا امام آخر الزمہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما ان کی لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما ان کے دشمنوں کو نیست و نابوت فرما خدایہ شب جمعہ موت برحق ہے خدایہ زندگی تیری امانت ہے خدایہ تو نے ہم سے اچھائی دیکھی ہو ہماری موت اپنے دین کی راہ میں شہادت قرار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العدیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم ایک سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص درود کے ساتھ مرہومین کی ارواح کے لئے تراؤت ہوں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم